ہائے فرنس کیسے آپ سب لوگ ویلکم کرتی ہوں چینل فائنل ٹاک پر فرنس خبر ہے کہ صدف کول کے شوہر سے مطالق خیالات پر اسے خلیر ریمان کمر صاحب نے مبارک پاتی ہے پاکستان شو بزنس انڈسٹی کے معروف مصنف اور ہدایت کار خلیر ریمان کمر نے ایک انٹرویو کے دوران ادا کرا صدف کول کے حالی میں شوہر سے مطالق دیئے گئے بیانات پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے چند روز قبل صدف کول نے ایک شو کے دوران شوہر سے مطالق اپنے خیالات بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ مرد ہونے کے ناتے شوہر کو عالی مقام حاصل ہونا چاہیے صدف کول نے اپنی بات کی وضاعت کرتے ہوئے کہا تھا ہمارے شوہر ہماری تہذیب ہے میں نے شہروز سے شادی کی ہے جس کا مطلب ہے کہ مجھے ان کے جوتے اٹھانے ہیں اور کپڑے اصدی کرنے ہیں گھر میں شہروز کی چیز کہاں رکھئے میں سب جانتی ہوں مجھے پتا ہوتا ہے کہ شہروز کو کیا کھانا ہے مجھے بحیثیت ایک عورت اور اہلیہ ہر چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے شہروز کو میری چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں صدف کول کے اس بیان پر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا سوشل میڈیا پر کچھ لوگ صدف کے خیالت سے اتفاق کر رہے تھے جبکہ کچھ لوگ کی رائے ان سے بلکل بلکل مختلف تھی اسی موضوع پر حالی میں خلیل رحمان کمر نے ایک انٹرویو میں بات کی ہے خلیل رحمان کمر نے کہا بیوی کا یہ یاد رکھنا کہ یہ میرے شہر کی شرٹ ہے اور ضرورت پڑھنے پر بیوی وہ شرٹ اپنے شہر کو لاکر دیتی ہے تو کیا اس سے اپنے شہر کی ملازمہ ہو جاتی ہے انہوں نے اپنی شادی شدہ زندگی کی مثال دیتے ہوئے کہا ہر شہر جو شادی کر کے بیوی کو گھر لاتا ہے اس کی عارضو ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ملکہ کی طرح رکھے ایک زمانہ تھا جب میں نے اپنی بیوی کے ساتھ جھاڑو بھی دی ہے بھٹن دویں اور آج بھی اکثر میں اپنا ناشتہ خود بناتا ہوں میری بیوی میرے موزے نکالے گی اور جب ضرورت پڑے گی میں بھی اس کے موزے نکالوں گا زندگی اس طرح چلتی ہے اور یہ محبت ہے خلیلی ریمان کمر نے کہا صدف کمل کے شوہر سے متعلق خیالت جان کر مہنے بہروز سبزواری کو فون کیا ان سے کہا کہ میری طرف سے صدف کمل کو مبارک بات اور بہت پیار دینا کہ اس کی سوچ اتنی خوبصورت ہے خلیلی ریمان کمر نے صدف کمل پر تنقید کرنے والوں کو جواب دیتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے جوتے پالش کریں یا اپنی زندگی میں کچھ بھی کریں آپ کون ہوتے ہیں اس پر تنقید کرنے والے اگر آپ نہیں کرنا چاہتی تو آپ نہ کریں صدف کمل کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جو چاہے کریں کیونکہ ایک بیوی اپنی مرضی سے اپنے شوہر کے لئے کوئی بھی کام کریے تو اسے وہ کام کرنے کا پورا حق ہے کسی کو اس کے خلاف بولنے کا کوئی حق نہیں ہے خلیلی ریمان نے مزید کہا کہ اللہ تعالی صدف کمل کو عزت اور عابرو دے صدف کمل اگر اپنا راستہ بدل کر اس راستے پہ آ گئی ہے جو منزل کے طرف جاتا ہے تو کیا اسے بھٹکا کر واپس لے جانا چاہتے ہیں آج صدف کمل ایک شاندار عورت ہے بھول جائیں اس کا ماضی کیا تھا کیونکہ ہر آدمی کا ماضی ہوتا ہے میں یہاں بیٹھ کر جو بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں میں بھی گناہگر آدمی ہوں میں اگر کوئی شخص راستہ بدل کر ٹھیک راستے پہ آ جاتا ہے تو اسے سلام پیش کریں فرنڈز خبر امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی میں مزید بتانا چاہوں گی کہ حالی میں صدف کمل کو بہت زیادہ کرٹریزائز کیا گیا کہ وہ اپنے شوہر کے موزے اٹھاتی ہیں چلیے میں آپ کو یہ خبر بھی بتا دیتی ہوں کہ خبر کیا تھی نیجی ٹی وی کو دیگے ایک انٹرویو میں اداکرہ صدف کمل کا کہنا ہے کہ میں سمجھتی ہوں اگر چند اصولوں کو پنا لیا جائے تو شادی شدہ زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزارا جا سکتا ہے وہ اصول بہت آسان ہے آپ کو اپنے شوہر کو شوہر سمجھنا چاہیے صدف کمل نے مزید وضاعت کرتے ہیں کہا کہ شوہر محنت کر کے اہل خانہ کی ضروریات پوری کرتا ہے شہروں کی طرح میں بھی کماتی ہوں لیکن ان کا مقابلہ نہیں کرستی وہ دن بھی آئے گا جب میں اپنے بچوں کا خیال رکھوں گی جس طریقے سے مرد عورت کا خیال رکھ سکتا ہے ایک عورت ایسا نہیں کر سکتی نہاں شہروں سبزواری کا اس بارے میں خیال ہے کہ مرد کبھی عورت کی جگہ نہیں لے سکتا ہے اور یہی عورت کا مقام ہے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا مقام سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ نے دونوں کے لئے علیدہ علیدہ اصول مقرر کر رکھے ہیں دونوں کی سوچ میں فرق ہے اگر دونوں ایک دوسرے کا مقام اور رتبہ سمجھتے ہیں تو میری نزدی کی برابر یہ کچھ مرد خود کو اپنی بیویوں سے ممتاز سمجھتے ہیں اداکارہ صدف کمل کہتی ہے کہ ہمارے شوہر ہماری تحزیب ہیں میں نے شہروں سے شادی کی جس کا مطلب ہے کہ مجھے ان کے جوتے اٹھانے اور کپریشتی کرنے ہیں گھر میں شہروں کی جس کا ہرکی میں سب جانتی ہوں مجھے پتا ہوتا ہے کہ شہروں کو کیا کھانا ہے مجھے بحیثت ایک عورت اور اہلیا ہر چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے شہروں کو بھی میری چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے انٹرویو میں جب شہروں سبزواری سے صدف کمل کے فلم نامعلوم افراد ٹو میں آئیٹم سانگ پر سوال کیا گیا تو ادا کرنے کا میں نے اسے کافی پسند کیا لیکن اس وقت میں صدف کو نہیں جانتا تھا میں اس فلم کے ڈائریکٹر نبیل کوچیتا جانتا ہوں میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ میں صدف کی پسند پر سوال اٹھاؤں میں اس سے فلم میں کام سے زیادہ کچھ نہیں سمتا صدف کمل کا اس بارے میں کہنا ہے کہ نوجوانی میں کافی چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ چیزوں کو سمجھنے لگتے ہیں مستقبل میں دوبارہ ایسا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی ہوں خیال رہے کہ گزشتہ سال ادا کر شہروں سبزواری اور موڈل سائرہ یوسف میں تلاک ہو گئی تھی تلاک کے ایک بات ہی شہروں سبزواری نے صدف کمل سے شادی کرتی ہوں دوستو خبر تو تھی یہ صدف کمل اور شہروں سبزواری اور خلیر رومان کمر کے بارے میں امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئے ہوگی مزید ویڈیو کے لئے میرے پیچ کو لائک این سبسکرائب کرنا ویڈیو کو شیئر کرنا مت پولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا